اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ اکثر بازار سے دعی بھلے بھی کھاتے ہیں پاپڑی چارٹ بھی کھاتے ہیں اور دعی بھلوں کے اوپر پاپڑی بھی ڈلواتے ہیں تو کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ یہ جو پاپڑی ہے یہ کان سے آتی ہے کیسے بنتی ہے کیا یہ ہماری صحت کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے تو آج اس وی لاغ میں ہم پاپڑی کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں آپ کو کچھ اندرونی مناظر دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ پاپڑی کیسی ہے آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے اور اگر نہیں اچھی تو کیوں نہیں اچھی اور اگر اس میں سے اچھی ہے تو وہ کونسی ہے اس کی پہچان کیا ہے تاکہ آپ کو ذرا آسانی ہو جائے اب آپ ذرا دیکھئے کہ یہ ہمارے سامنے دو طرح کی پاپڑی پڑی ہوئی ہے ایک وہ والی پاپڑی ہے کہ جو آپ کو یہ مختلف آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ گول گول ٹھیک ہے جی ٹھیک یہ آپ کو پاپڑی نظر آ رہی ہے اس کے بعد دوسری آپ کو یہاں پر پاپڑی نظر آ رہی ہے جو تکونی ہے ٹیڑی میڑی ہے مختلف شکل کی ہے ٹھیک یہ دیکھیں مڑی ہوئی ہے یہ دیکھئے اس میں کونے نکلے ہوئے ہیں یعنی ایک یونی فارم شیپ نہیں ہے ٹھیک تو ان میں سے آپ کو کون سی پاپڑی ملتی ہے نارملی اور کیا وہ صحت کے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے تو یہ آپ کو میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کچھ مناظر دیکھئے کہ یہ ایک فیکٹری ہے اس میں بڑی بڑی روٹیاں بن رہی ہیں آپ دیکھیں کہ ایک طرف مشینے لگی ہوئے ہیں جس میں آٹا گندہ جا رہے ہیں اس کے بعد ایک دوسرا کمرہ آ جاتا ہے وہاں پر پیڑے پڑے ہوئے ہیں پیڑے نیچے زمین پر پڑے ہوئے ہیں ان کے اندر آپ کو جھاڑو نظر آ رہے ہیں آپ کو پاؤں کے نشان نظر آ رہے ہیں جو ورکرز نظر آ رہے ہیں وہ پسینے میں شرابور ہیں گندی ان کی یونی فارم ہے گندی غلیز بنیانے ہیں ان کی دھوتیاں شلواریں گاندالود اوپر میل چپکی ہوئی ہے اب گرمیوں کا موسم ہے مکھیوں کی بہتات ہے ان کے یہ کونیوں تک ہاتھ اس آٹے میں جا رہے ہیں وہ روٹی بڑی بڑی روٹی بیلتے ہیں اس روٹی کو جب پلٹائیں گے تو وہ ان کے یہاں تک کندے تک وہ روٹی آئے گی پسینے والے بازوں کے ساتھ ٹچ کرے گی ان کے بال اس کے ساتھ چپکیں گے وہ بڑی بڑی روٹی کو وہ بڑے سے طوے پہ پکائیں گے اس کے بعد ایک سائیڈ پہ ڈھیر لگائیں گے ڈھیر لگا کے جب کوئی دس بیس روٹیاں اکٹھی ہو جائیں گی اس کے بعد اس کو پھر وہ راکھ کے کاتیں گے بڑی اسی چھوڑی کے ساتھ اور چھوڑی کے ساتھ کات کے تو اب اس پلٹ کو آپ ایک بڑی روٹی سمجھ لیں اس کو آپ نے یوں کاٹنا ہے کیونکہ یہ سموسا پٹی کی فیٹھی ہے یہاں رول پٹی اور سموسا پٹی بنتی ہے اب اس کو رول پٹی اور سموسا پٹی چونکہ سکیر شیپ میں ہوتی ہے یا مستطیل شکل میں ہوتی ہے تو اس کو آپ نے کاٹنا ہے اس کو پھر سکیر کرنا ہے سکیر کرنا ہے تاکہ ایک سائیز کے آپ اس میں سے کاٹیں اور اس کی پٹیاں بنا کر علیدہ رکھیں اور جس بڑے ورک سٹیشن پر جس گندی غلیز میز پر وہ راکھ کے وہ پٹیاں کاتیں گے اس کے ساتھ نیچے جو اس کی سائیڈیں گلائیاں وہ نیچے گریں گی تو وہ سارا دن نیچے گرتی رہیں گی ان کے پاؤں پر گریں گی ان کے جوتوں پر گریں گی اس گندگی میں غلازت میں گریں گی اور وہ دھیر اکٹھا ہوگا اور وہ جو اس کی کترنے ہیں وہ جب نیچے گریں گی تو آپ وہ کترنوں کو ذرا ذہن میں لائیے وہ جو کترنے ہیں وہ اس طرح کی نوکدار شکل اس کی نکلے گی جیسے یہ ہے وہ اس طرح جب نیچے گرے گی تو وہ مڑ بھی جائے گی جیسے یہ مڑیوں ہی ہیں وہ اس طرح دوری بھی ہو جائیں گی وہ اس طرح ان کے کونے بھی نکلیں گے ٹھیک وہ ٹیڑی میڑی ہوں گی اس طرح کے اس کے ساتھ سے جو پیسز ہیں وہ نیچے گریں گے اب وہ جو رول پٹی ہے سموسہ پٹی ہے وہ مختلف جگہوں پہ آپ کو جو سٹالز لگے ہوئے ہیں چکن سموسے کے ویجیٹیبل سموسے کے چھوٹے کاغذی سموسوں کے وہاں پہ یہ ادھر استعمال ہوں گی یا اس کو اچھا سا پیک کریں گے برینڈ کے نام سے پیک کریں گے اور مختلف بڑے بڑے جو سپر سٹورز ہیں ان کے فریزرز میں بڑی اچھی پیکنگ کے ساتھ وہاں پہ چل جائے گی اور ہماری بہنیں جو ہیں وہ گھار لے آئیں گی کہ گھار کون تردد کرے گھار پہ یہ سموسہ پٹی اور رول پٹی بنانے کا یہ فروزن وہاں سے سموسہ پٹی لے آتے ہیں لا کے اس کو یہاں پہ ہم نکالتے ہیں بڑی خوشنمہ پیکنگ ہے اور اس سے وہ سموسے بنا لیں گی اب اگر وہ بنتے ہوئے دیکھ لیں تو قطن ان پہ ٹرسٹ نہ کریں لیکن وہ تو چلو پھر بھی نیچے نہیں گری تھی لیکن پہلے جس طرح آٹا نیچے پڑا ہوا تھا جس طرح پیڑے نیچے پڑے ہوئے تھے جس طرح اوپر جاڑو تھا جس طرح ان پہ کیڑے چل رہے تھے جس طرح وہ گندی گلیز میز پر ہوتے ہیں جس طرح وہ گندے بازووں کے ساتھ ٹاچو کے آتے ہیں اس کے بعد بھی کوئی کھانا تو پسند نہیں کرے گا لیکن وہ ان پاپڑی کی نسبت تھوڑی بہتر کنڈیشن میں ہوتے ہیں کیونکہ اس پاپڑی نے سارا دن نیچے گرنا ہے شدید گرمی کا موسم ہوگا اس میں یہ ڈھیر لگے گا ہمارا آٹا اس گرمی میں چاند گھنٹے باہر پڑا رہ جائے تو اس میں بیکٹیریل گروت ہو جاتی ہے وہ آٹا خراب ہو جاتا ہے اس سے روٹی کھانے والی نہیں ہوتی ہے اس میں کھٹاس آ جاتی ہے وہ کھٹاس بیسیکلی ان بیکٹیریہ کی افضائش کی وجہ سے ہوتی ہے اور وہ اس کے اندر جب اپنی آبادی میں اضافہ کرتے ہیں اس کے اندر سے خوراک لیتے ہیں اس کے اندر فضلہ خارج کرتے ہیں تو وہ بدبوس کی آتی ہے وہ فضلے کی کھٹاس ہوتی ہے جو اس آٹے میں سے آتی ہے جس کی ہم روٹی نہیں کھا سکتے ہیں وہ والی جو کھٹاس ہے وہ اس پاپڑی میں نیچے شامل ہو کے گرتی رہتی ہے کیونکہ یہ سارا دن وہاں پڑھا رہتا ہے اس کے بعد وہاں سے اس کو شام کو شاپر میں اکٹھا کیا جاتا ہے اور وہاں سے علیہ دار یہ پاپڑی تلنے والے لوگ لے جاتے ہیں وہاں پہ کھڑائی میں ڈالتے ہیں اور تل کے اس طرح کی جو ڈیفرنٹ تیڑی میڑی سی پاپڑی آپ کو جہاں پہ نظر آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ وہ والی پاپڑی ہے جو آپ کو اس سموسا پٹی کی یہ اس سے تیار کر کے دی گئی ہے تو اب جب بھی کبھی آپ پاپڑی ڈلوائیں پاپڑی والی چارٹ کے اوپر یا دئی بھلوں کے اوپر تو آپ نے میربانی کرنی ہے ان کو کہنے کہ آپ نے ہمارے دئی بھلوں پر یا اس پاپڑی والی چارٹ میں آپ نے پاپڑی اوپر کرش کر کے نہیں ڈالنی آپ لیٹ میں ہمیں ساتھ دیں ہم اس کو دیکھیں گے اگر وہ پاپڑی آپ کو اسی طرح کی نظر آتی ہے جس کے کوئی ایک سائز نہیں ہے جو ٹیڑی میڑی ہے جو نوکدار ہے تو آپ وہ فوراں قطر نے آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے اور اگر وہ پاپڑی آپ کو اس طرح کی نظر آتی ہے کہ جس میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ایک ہی طرح کی شیپ ایک ہی طرح کے آپ کو سائز بنے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ باقاعدہ اورگنائز طریقے سے کسی نے پاپڑی اس پرپس کے لیے خود سے تلی ہے خود سے بنائی ہے تو اس لیے یہ آپ کو ایک جیسے گلائیاں نظر آئیں گی یہ اس طرح یہ بنائی جاتی ہیں یہ آپ کو یہ عام بازار میں آپ کو پاپڑی والے جتنے بھی یہ دئی بلے والے ہیں یا پاپڑی چارٹ والے ہیں وہاں پہ آپ کو اس طرح کی نئی نظر آئیں گی بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کا اچھا کام کرتے ہیں اور بناتے ہیں وہاں سے آپ خرید لیں یا آپ کو مارکیٹ میں کئی جگہوں پہ پاپڑی ملتی ہے تو وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اگر تو آپ کو پاپڑی اس طرح کی یقصہ ایک ہی ڈیزائن کی ملتی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ علیدہ روٹیاں بنی تھی ان سے اور وہ بنائی ہی پاپڑی کے لیے گئی تھی کو پاپڑی کے لیے ہی بنایا گیا تھا گوندا گیا تھا اور پاپڑی بنائی گئی ہے یہ کترنے نہیں ہیں یہ اس کی ویسٹیڈ نہیں ہے جس سے یہ پاپڑی بنائی گئی ہے تو یہ والی پاپڑی جو ہے یہ اس پاپڑی کی نسبت ہزار درجے بہتر ہے تو خدارہ جب بھی پاپڑی والی کو شہ لیں تو اس کے بارے میں یہ تھوڑی سی تحقیق کر لیں تھوڑا سا تردد کر لیں تاکہ آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکیں اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لاغ سے اپنے میزمان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے بیماری محسن 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 ت circumstances محسن میلے محسن موسیقی